السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز مس نہ کر سکیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ ایسی امیزنگ ووٹس ایپ ٹرکس کے بارے میں جن کا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو کون سے ہیں یہ ووٹس ایپ سیکریٹس یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا دوستو پانچ میں نمبر پہ جو ہمارے پاس ووٹس ایپ ٹرک ہے اس میں میں آپ کو چیک کرنا سکھا ہوں گا کہ کہیں آپ کا ووٹس ایپ ہیک تو نہیں ہو گیا یا کوئی دوسرا بندہ تو آپ کا ووٹس ایپ یوز نہیں کر رہا تو یہ چیک کرنے کے لیے دوستو آپ کو جانے آپ نے ووٹس ایپ میں ووٹس ایپ میں جانے کے بعد آپ کی سکرین کے ٹاپ رائٹ کارنر پہ آپ کو ٹری ڈوٹس نظر آ رہے ہوں گے اس پہ ٹیپ کیجئے یہاں پہ آپ کو جانا ہے ووٹس ایپ ویب میں ووٹس ایپ ویب پہ کلک کیجئے دوستو یہاں پہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا دوستو ساری ڈیٹیلز کس کس ڈیوائس میں آپ کا ووٹس ایپ اکاؤنٹ لاؤگ انڈ ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ٹائم بھی نظر آ رہا ہوگا کب ایکٹیو تھا آپ کا ووٹس ایپ اکاؤنٹ نیچے آپ کو یہ بھی شو ہو رہا ہوگا کہ موبائل میں ایکٹیو تھا یا ونڈوز میں یا کسی پی سی میں ایکٹیو تھا تو اس طرح سے دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں کس کس موبائل میں یا پھر کس کس ڈیوائس میں آپ کا ووٹس ایپ اکاؤنٹ لاؤگ ان ہے دوستو دوستو اگر آپ یہ اکاؤنٹ یوز نہیں کر رہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان اکاؤنٹ سے سائن آؤٹ کر لیں تو نیچے آپ کو ایک اپشن مل جاتا ہے لاؤگ آؤٹ فرم آر ڈیوائسز اس پہ دوستو جیسے ہی آپ ٹیپ کریں گے دوستو یہاں پہ آپ کو اپشن ملے گا اس پہ لاؤگ آؤٹ پہ ٹیپ کیجئے دوستو یہاں سے آپ جن بھی ڈیوائسز میں ہوں گے جن بھی دوسری یا تیسری ڈیوائسز میں ہوں گے اپنے وہ میسیج پڑھ لیا دوستو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آپ کا دوست آپ کو میسیج کریں آپ وہ میسیج پڑھ لیں اور اس کے سکرین پر دو بلو ٹک بنے ہوئے نہ آئے اور اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے وہ میسیج ریٹ کر لی ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کا دوست میں آپ کو دوبارہ میسیج سینڈ کر کے دکھا دیتا ہوں اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو میسیج کرتا ہے اور آپ کی سکرین پر میسیج شو ہو رہا ہے ہائے آپ کے دوست میں میسیج کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ میسیج پڑھ لیں اور آپ کے دوست کو پتا بھی نہ چلے تو اس کے لئے دوستو آپ کو کرنا ہی ہے کہ آپ کے موبائل کی نوٹیفکیشن بار کو آپ نے ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے ایک آپشن ملے گا ایرو پلین موڈ اس ایرو پلین موڈ کو آپ نے ٹرن آن کر لینا ہے دوستو اس کے بعد آپ کے جو سیم کنیکشن ہوگا جو آپ کا نیٹ ورک ہوگا وہ بند ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس میسیج کو اوپن کر لیجئے اس میسیج کو اوپن کر کے آپ دوستو پڑھ لیجئے جو بھی میسیج ہوگا جتنا بڑا چاہیے ویڈیو ہو کوئی آڈیو یا پھر کوئی بھی میسیج جو آپ نے پڑھ لیا دوستو اس کے بعد اس کو گھر دیجئے اس کے بعد آپ اپنا ایرو پلین موڈ دوستو دوبارہ سے آف کر دیجئے دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اپنے موبائل دوستو سکرین کے اوپر دوسری سکرین کے اوپر میسیج پڑھ بھی لیا لیکن دوسری سکرین کے اوپر بلو ٹک بنے ہوئے نہیں آئے آپ کے دوستو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے وہ میسیج پڑھ لیا رہا ہے تو اس طرح سے دوستو اگر کوئی بھی آپ کو میسیج کرے آپ وہ میسیج پڑھ سکتے ہیں اور سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے وہ میسیج پڑھ لیا ہے اب بات کرتے ہیں تیسری whatsapp trick کی اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو whatsapp پر messages کر کے delete کر دیتا ہے تو وہ deleted whatsapp messages آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دوستو ہوتا ہے ایسے ہے کہ اگر کوئی whatsapp پر message کر کے delete کر دے تو وہ message پڑھنے کا کافی تجسس ہوتا ہے تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا تو دوستو میں آپ کو live دکھا دیتا ہوں اپنے ایک whatsapp number سے دوسرے whatsapp number پر message کر کے اور وہ message میں آپ کے سامنے delete کر دوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ deleted whatsapp message آپ کس طرح recover کر سکتے ہیں یا deleted whatsapp message کو آپ پڑھ کے اس طرح سکتے ہیں تو میں آپ کے سامنے یہاں پر message کر دیتا ہوں دوستو میں دو message کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو mobile کی دوسری screen میں show ہو رہا ہوگا کہ دوسرا message receive ہو گئے ہیں دوستو ہوتا ایسے ہے کہ ہمیں کوئی دوست ہمیں message کرتا ہے whatsapp پر اور ہمارے پڑھنے سے پہلے وہ whatsapp message delete کر دیا جاتے ہیں دوستو تو یہاں سے میں whatsapp message delete کر کے دکھا دیتا ہوں جہاں سے میں نے send کیے تھے دوستو delete for everyone کا option آپ کو مل رہا ہے یہ message میں نے کر دی ہیں delete دوستو اب میں آپ کو یہ chat open کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو سامنے show رہا ہوگا this message was deleted تو دوستو اب یہ deleted message ہم پڑھ کس طرح سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے جانا ہے آپ کو اپنے mobile کے play store میں play store میں آپ کو جانا کے بعد ایک app install کرنی ہے جس کا نام ہے notification history دوستو یہ app کا link آپ کو description میں مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ اس کو install کر سکتے ہیں میں اسے open کر کے دکھا دیتا ہوں اوپر کرنے کے بعد اس کا interface کچھ اس طرح سے ملے گا دوستو یہاں آپ کو whatsapp کا option ملے گا اس کو tap کیجئے اور last میں آپ کو option show ہو رہے ہوں گے جو میں نے message send کیے تھے وہ saved یہاں پہ show ہو رہے ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں hello اور hi یہاں پہ آپ کو بہت سارے option اس لیے show ہو رہے ہوں گے جو notification میں deleted تھے وہ بھی deleted یہاں پہ سب notifications آپ کے save ہو جاتے ہیں دوستو تو وہ notification save ہو کے آپ کا یہاں پہ message this message was deleted notification بھی save ہو گیا جو میں نے message کیے تھے وہ بھی save تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو tick کر کے دکھا دیتا ہوں hello اور hi یہ دو message میں نے send کیے تھے وہ دونوں یہاں پہ save ہو چکے ہیں دوستو اس طرح سے کوئی بھی whatsapp messages ہوں چاہے وہ videos کوئی فائل کچھ بھی ہو وہ یہاں پہ automatically save ہو جاتی ہیں اس طرح سے آپ کوئی بھی deleted whatsapp message اپنے موبائل میں save کر سکتے ہیں دوستو تو دوستو اگر ہم بات کر رہے ہیں اپنی دوسری whatsapp trick کی تو آپ کو جانا ہے اپنے موبائل کی whatsapp میں اور آپ کی screen کے bottom پہ آپ کو ایک icon نظر آ رہا ہوگا اس پہ tap کیجئے اور اس طرح کی سامنے آپ کا option آ جائیں گے دوستو یہاں پہ آپ کو location لکھاوا نظر آئے گا اس پہ tap کیجئے دوستو اس کے ثروح دوستو ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو اپنی location send کر سکتے ہیں آپ جب بھی چاہیں اپنے دوست کو بھیج سکتے ہیں کہ آپ کہاں گھوم رہے ہیں کہاں آپ جا رہے ہیں کتنی دیر کے لیے آپ اپنے location شیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ سب ہی آپ کو option مل جائیں گے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے location والے option میں جانے کے بعد اس طرح کا دوستو آپ کے سامنے option آئے گا میں اس کو نیچے hide کر دوں گا تاکہ میری current location جو accurate location ہے وہ show نہ ہو تو یہاں پہ share live location کا یہاں پہ آپ کو option ملتا ہے اس پہ attack کیجئے دوستو اور یہاں پہ آپ سے option پوچھے گا آپ پندرہ منٹ کے لیے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنی location ایک گھنٹے کے لیے یا پھر زیادہ سے زیادہ آٹھ گھنٹے تک آپ اپنی location شیئر کر سکتے ہیں دوستو تو نیچے کوئی comment لکھنا چاہ رہے ہیں میں پندرہ منٹ کے لیے اپنے دوست کے پاس اپنی location شیئر کر دیتا ہوں دوستو تو دوستو اپنی location پندرہ منٹ سیٹ کرنے کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں سینڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری location ہوگی یہ سینڈ تو نیچے stop sharing لکھا وہاں آ رہا ہے دوستو جب بھی آپ چاہیں اپنی location کو شو کر رہے ہیں تو اس پہ stop کر دیجئے تو یہ stop ہو جائے گی otherwise جتنی دیر کے لیے آپ نے اپنی location شیئر کی ہوگی آپ کا دوست جس کو بھی شیئر کی ہوگی چاہے گروپ میں ہو یا آپ نے کسی personal friend کو شیئر کی ہے وہ آپ کی location کو دیکھ سکتا ہے تو دوستو یہ تھی دوسری whatsapp trick دوستو جو سب سے پہلے ہمارے پاس whatsapp trick ہے اس کے لیے آپ کو جانا ہے اپنے mobile کے whatsapp میں اور وہاں آپ کو type کرنا ہے star اس کے بعد چاہے کوئی بھی message آپ کچھ بھی لکھنا چاہ رہے ہیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں it's for you دوستو میں یہاں پہ it's for you لکھ دیتا ہوں end پہ آپ کے message لکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ star type کر دینا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی screen پہ bold character بن گئے مطلب کہ highlight ہو گیا پہلے سے زیادہ بڑا لکھاوا نظر آ رہا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں ہم یہاں پہ اور چیزیں بھی بہت ساری add کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم یہ والا sign add کر کے اس کے بعد اپنا کوئی message لکھنا چاہیں it's for you یہاں پہ میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں دوبارہ end پہ آپ نے وہی لگانا ہے اور پھر send کر دیئے دیکھئے آپ کے message کے اوپر ایک line بنیوی آ رہی ہے اس طرح سے اگر آپ incline text بھیجنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو underscore ڈالنا ہے اس کے بعد اپنا message type کرنا ہے it's for you یہاں پہ آپ کچھ بھی type کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر underscore ڈال دیجئے اور send کر دیجئے تو یہ آپ کا text incline ہو جائے گا یا اس کو italic font بھی بولتے ہیں اس طرح سے پہلی trick ہو گئی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو please اس ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے اور comment کیجئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو please subscribe کر لیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز miss نہ کر سکیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ